کل سپیم کورٹ اف پاکستان نے ایک فیصلہ سنایا اور اس فیصلہ کے مطابق پنجاب کا ڈیپیٹی سپیکر کا رولنگ پنجاب کا وزیر اعلیٰ کے عوضہ مطلب اہم آئینی ایڈمنیسٹریٹیو اور سیاسی ایشیوز کو ٹچ کر رہے تھے اور جو آپ کے سامنے سارے سیاسی جماعتیں اس وقت کھرے ہیں ہمارا ایک ہی مطالبہ تھا ہم کسی کو ایکس وائے کر کے کسی ادارہ کو دباؤ میں ڈالنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے کہ ہمارا من مرضی کا فیصلہ کرے ورنہ ہم پاکستان کو یہ کر دیں گے تین پتنی خدا نہ خاصتہ کتنا حصہ کر دیں گے ہم نے صرف اتنا گزارش کی تھی کہ جب ایک ادارہ ایک دوسرے ادارے کے بارے میں فیصلہ دے رہا ہے تو وہ پورا کا پورا ادارہ بیٹھ کے فل کورٹ بینچ فل کورٹ کا جو بینچ ہے وہ بیٹھ کے ہمیں یہ فیصلہ سنا دے اور پھر جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا ہم وہ مانیں گے یہ ہمارا مطالبہ صرف وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کے لیے نہیں تھا جب پچھلے حکومت نے آئین شکنی کیا آئین کو تورا ادم اعتماد کو سابٹاج کرنے کی کوشش کیا اور اس وقت بھی جب ہم نے سپریم کورٹ پہنچے تو میرا دب بھی یہی درخواستہ کہ یہ آئینی مسئلہ ہے یہ پورا پارلمان کا سوال ہے یہ جو موریت کا مستقبل کا سوال ہے اور جب یہ فیصلہ سناتے ہو تو پلیز آپ فل کورٹ پہنچ بنائیں نہ تب بنا اور نہ کل بنا جنابی سپیکر کیوں ضروری ہے کہ فل کورٹ پہنچ اس قسم کا فیصلہ کریں اس لیے ضروری ہے سر کہ ہمارا جو اعلیٰ عدلیہ ہے جو انصاف کا ادارہ ہے جن کا کام ہے جن کا ذمہ داری ہے کہ آئین پاکستان کا ڈیفینیشنز دے ایکسپینیشنز دے اسی آئین کو بنانے کے لیے پاکستان کی نائنٹین سیونٹی تھری کے آئین بنانے کے لیے ہمیں پتنے کتنے سال لگے تیس سال لگے اور نائنٹین سیونٹی میں قائد عوام شہید ظلفکار علی بھٹو اور اس وقت کے سارے تمام کے تمام سیاسی جماعتیں نے مل کے ایک متفقہ آئین پیش کیا اس آئین کو توڑنے کے جب وقت آیا تو اس میں باقی سارے ادارے بلابس تھے اور ہمیں پھر تیس سال جدوجہد کرنا پڑا اس آئین کی بحالی کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو تیس سال جدوجہد کی اس ایک نعرہ کے ساتھ کہ نائنٹین سیونٹی تھری کی کانسٹیوشن بحال کرنا شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے شہادت قبول کی اسی جدوجہد میں اور ہم فخر کرتے ہیں ہم فخر کرتے ہیں کہ دو ہزار آج سے لے کے تیرہ تک جو اسیمبلی تھا اس میں ہم نے نائنٹین سیونٹی تھری کے کانسٹیوشن کو بحال کیا جو بھی اس میں کالی شک تھے آمیر کے ڈالے ہوئے کانون تھے اس سے صاف کروا کے آٹھاروی ترمیم کی صورت میں ہم نے وہ آئین بحال کیا اور آئین بنانے کے لیے بحال کرنے کے لیے ہمیں ٹو تھرڈ مجوائیٹی اس ہاؤس کا پروڈیوز کرنا پڑتا ہے ٹو تھرڈ مجوائیٹی یہاں کا ایک ایک میمبر اپنا کانسٹیوئنسی میں جدوجہد کر کے وہاں سے اکثریت لے کے لاکھوں لے ووٹس لے کے ادھر ایک میمبر باتتا ہے اور پھر ہم نے اس ہاؤس کا ٹو تھرڈ اکھٹا کر کے ایک کمہ ایک فل سٹاپ ہم چینج کرنا چاہتے ہیں اپنا آئین میں اور یہ اتنا بڑا تاریخی کامیابی کے بات مطلب ایک طرف نائنٹین سیونٹی تھری تو دوسرے طرف جب ہم حکومت میں تھے اور ہم نے اٹھاروی ترمیم کے صورت میں وہ نائنٹین سیونٹی تھری کے آئین بہال کیا اس کے بعد ہم نے صدر سے بھی صدر پاکستان سے بھی وہ سارا آمیرانہ طاقتیں ان سے سلب کیے لے لیے اور اس ہاؤس کو سارے پاورج دی پاکستان کا صدر کے پاس یہ اختیار ہوتا تھا کہ 58 تو بھی کے مطابق وہ اپنے من مرضی سے حکومتی گھر بیٹھ سکتے تھے ہم نے وہ اختیار لے لیا ہم نے چارٹر آف ڈیموکرسی سائنگ کیا تاکہ یہ ادارہ چلے تاکہ سپریم کورٹ آزاد ہو تاکہ اس ملک کے تمام صوبے کو ان کا حق ملے تاکہ پاکستان کے عوام آزاد ہو وہ اپنا ووٹ کا ہتیار استعمال کر سکے وہ آزادی سے بول سکے ہمارا صحافی بھائی بہنوں کو آزاد ہو مگر افسوس کے ساتھ ایک نیکسس پیدا ہوا اور وہ نیکسس مل کے کام کرتے رہے کہ ہم کیسے کیسے یہ اس ملک کو اس جمہوریت کو اس پوائنٹ پہ واپس لے آ سکتے ہیں اس کو کنٹرول جمہوریت چلا سکتے ہیں اور جب ففٹی ایٹ ٹو بھی نہیں رہا تو افسوس کے ساتھ کہنا پر رہا ہے جناب سپیکر کہ نیا ففٹی ایٹ ٹو بھی ہمارا عدالت کے پاس چلا گیا اب ففٹی ایٹ ٹو بھی صدر پاکستان کے پاس نہیں ہے لیکن اسی وقت جب ہم جدوجہد کر رہے تھے ٹو تھازن ایٹ سے ٹو تھازن تھرٹین تھک کہ پاکستان میں دیشتگردی کا جو آگ ہے اس کو کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں پاکستان میں جو معاشی بہران ہے ہم اس کو کیسے اڈریس کر سکتے ہیں پاکستان میں جو جمہوریت کا مسائل ہے ہم کو کیسے اڈریس کر سکتے ہیں آپ گواہ ہو جنابی سپیکر کہ ہر دن عوام کے منڈیٹ پہ جمہوریت پہ اور اس پارلمان پہ حملہ ہوتے رہے اور اس وقت کا چیف جسٹس افتخار چودری جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکون نے جدوجہد کی جس کے لیے گجر خان کے جیالوں نے استقبال کیے جس کے لیے کراچی کے جیالوں نے گولیا کا سامنا کیا بارہ میہ کو اسی چیف جسٹس افتخار چودری نے کسی کے ہاتھوں میں آ کے پارلمان کے خلاف حکومت کے خلاف ایسلے فیصلے دیتے تھے جو آئین پہ مبنی نہیں تھے جو قانون پہ مبنی نہیں تھے اور جنابی سپیکر میں وٹنس ہوں میں گواں ہوں ایک دن کے لیے وقت کا وزیراعظم نے نہ حکومت وقت نے اس قور پہ حملہ کیا ہم نے اپنا ہم اپنا کام کرتے رہے اپنا منزل تک پہنچے پاکستان میں نہ صرف جمہوریت بحال کیا پاکستان میں پہلی بار ہم نے سیویلین حکومت نے اپنا ٹرم مکمل کیا اور پیسول ٹرانسور اف پاور کیا مگر اس پورے دور میں کبھی پٹیٹو کی قیمت کبھی سموسوی کی قیمت وہ یہاں فیصلے نہیں ہوتے تھے وہ کوٹنوم رمبر ون میں فیصلہ ہوتے تھے پورا پاکستان ٹی وی پہ دیکھتا تھا اس وقت میں قانون سازی آئین سازی تو ہم کر رہے تھے چارٹر او ڈیموکرسی پہ کہتا تھا کہ ہاں ہم نے 1973 کانسٹیٹوشن کو بحال کرنا تھا لیکن ساتھ ساتھ جناب سپیکر چارٹر او جموکرسی جس پہ شہید موطرمہ بین عزی بھٹو کا سگنیچر ہے جس پہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا سگنیچر ہے اس میں جو کام رہتا آج تک ہے جناب سپیکر وہ جوڈیشل ریفارم کا ہم نے وعدہ کیا تھا اس ملک اور قوم کے ساتھ اور وہ جوڈیشل ریفارم کیا کہتا تھا کہ ہمیں ایک کانسٹیٹوشنل کورٹ بنانا ہے جو آئین کے بارے میں فیصلے کریں جو جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس ہے وہ کسی ایک جج کے ہاتھ میں نہیں ہو ہم نے ترمین کیا کہ یہاں اپوزیشن بھی بیٹھے گا حکومت بھی بیٹھے گا سارا سپریم کارٹ بار اسوسییشن سب کا نمائندگی ہوگا اور ہم فیصلہ کریں گے کہ کیسے ہم عدلیہ عدالت کا تائناتی کیسے ہوگا اور پھر اس ہاؤس کو وقت کا وزیر اعظم کو وقت کا وزیر قانون کو دھمکی دیا گیا